موسیقی سیام ماہِ قرآن بھی ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے اللہ کے ساتھ ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی جو بھیجیوی کتاب ہے اس کا جو کلام ہے اس کے ساتھ بھی اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے اس ماہِ سیام کو ماہِ رمضان بھی کہتے ہیں یاد رکھئے کہ یہ وہ کلام ہے اللہ کا کلام کہ جو اپنے سب سے مقرب فرشتے کے ذریعے اس نے اپنے سب سے مقرب ہستی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی ان کے سین آیت پر اتھر پر جو ہے وہ نازل کی جو کائنات میں سب سے جو ہے وہ افضل ہے اور اسی طرح یہ جو قرآن ہے یہ سب سے جو مقدس مہینہ ہے جو سید الشہور ہے اس کے اندر جو ہے اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے اور پھر سب سے جو مقدس جو دو مقامات ہیں مکہ اور مدینہ ان شہروں کے اندر اللہ تعالی نے یعنی اس کو نازل فرمایا اور پھر سب سے جو عظیم امت ہے جو سب سے عالی امت ہے اس کے اندر جو ہے وہ اللہ نے اس کو جو ہے یعنی اس کو یہ عطا کیا اور پھر سب سے جو مقدس رات ہے یعنی اس کے اندر یعنی لیلت القدر اس کے اندر اس کو نازل فرمائے جیسے مہینے کا ذکر ہوا شہر رمضان اللہذی انزل فیه القرآن یعنی یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا اور اسی طرح لیلت القدر کے حوالے سے یعنی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مقدس رات ہے یہ وہ ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا اب اسی قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے ہمارا تعلق کیا ہوگا اور اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم اس کو جان چینگے دیکھیں گے قرآن اللہ کی سب سے مقدس کتاب جس کا آغاز سورة الباقرہ میں سب سے پہلے یعنی اللہ یہ فرما رہے ہیں ذالک الكتاب الارعب فی یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کے شک و شبا کی گنجائش نہیں ناظرین یاد رکھئے کہ قرآن پاک کے کچھ حقوق ہیں ہم آج ان حقوق کے بارے میں بات کریں گے سب سے جو پہلا حق ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لائے جائے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ قرآن کے اوپر پورے یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ بھروسے کے ساتھ ایمان لائے جائے اور اس کے بعد پھر سب سے جو پہلا حق ہے وہ ہے اس کو سننا وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُنْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو مکمل سنا جائے تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی اللہ کی ذات یعنی قرآن پڑھنے کے حوالے سے اور سننے کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے گا تو پھر اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنا جائے تاکہ اللہ کی ذات ایسے شخص کے اوپر رحم فرما سکے تو اس کا پہلا جو حق ہے وہ ہے اس کو مکمل اتمنان کے ساتھ سنا اس کے بعد جو دوسرا حق ہے وہ ہے قرآن پڑھنا یعنی قرآن کی تلاوت کی جائے جیسے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابِ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِي یعنی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے اوپر کتاب آئی ہے اور وہ تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی کس انداز سے حق کا تلاوتی کہ جیسے اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے اب قرآن کو تلاوت کرنے کا حق کیا ہے کہ اس کو درست انداز سے مکمل قوانین کے تحت یعنی تجوید کے ساتھ اس کو پڑھا جائے درست انداز سے پڑھا جائے خوش الہانی کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ اس کے اندر اس کو پڑھنے کے حوالے سے کوئی بھی کمی بیشی نہ رہے جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان وہ قرآن پڑھنے کا ذوق بھی رکھتا ہے وہ شوق بھی رکھتا ہے اس کو پڑھتا بھی ہے اور خصوصاً اس ماہ سیام کے اندر ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرے وہ قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ قرآن کو پڑھتا ہے ہمارے ہاں معمول ہے کہ لوگ اس رمضان کے اندر دو دو تین تین چار چار اور پانچ پانچ مرتبہ جو ہے وہ قرآن پاک کو مکمل کرتے ہیں یعنی اس کی جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن پاک کو روزانہ کی بنیاد پر کئی کے سپارے پڑھتے ہیں اور اس کو دو سے تین مرتبہ چار مرتبہ یعنی مختلف جو ہے وہ اس میں ختم کرتے ہیں اب قرآن کا ذوق اور شوق تو ہم میں پایا جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے اور سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم قرآن کو درست پڑھ رہے ہیں حق کا تلاوتی جو اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے ہم اس انداز سے اس کو ادا کر رہے ہیں وہ حق ہم سے ادا ہو رہا ہے کہ ہم جب قرآن کو پڑھ رہے ہیں اس کا جو درست تلفز ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں اس کی جو تجوید ہے ہم اس کے مطابق اس کو پڑھ رہے ہیں پھر جب آپ درست انداز سے پڑھ لیتے ہیں اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں تو پھر حدیث مبارکہ کے الفاظ یعنی یہ گواہی دیتے ہیں کہ جو بھی شخص اس قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کا جو ایک ایک حرف ہے اس ہر حرف کے بدلے اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں یعنی اگر کسی نے الیف لام میم پڑھا ہے تو الیف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ تین حرف ہے الیف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے تو ان تین حروف کو پڑھنے کے بعد یعنی وہ صرف یعنی ان کو پڑھنے کے بعد تیس نیکیوں کا وہ حامل بن جاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں تیس نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں اور اس کا جو درست طریقہ ہے وہ رتی لِلْقُرْآنَ تَرْدِيلَ کہ قرآن کو بلکل ٹھہر ٹھہر کر یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے درست انداز سے پڑھنے کے حوالے سے ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ قرآن کو جو پڑھتے ہیں تو اس کی درستگی کے حوالے سے جو ہے وہ ہم اکثر شک و شبہ کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم کیا درست پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ جو گھروں میں پڑھتے ہیں جو کسی فیملی کے کسی بزرگ سے چاہے وہ خاتون سے پڑھا ہو کسی مرد سے پڑھا ہو تو اکثر جو لوگ ہیں وہ ہم میں سے مجہول جو ہے وہ قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں میں ایک سروے کے حوالے سے میں نے پڑھا کہ اس سروے کے اندر یعنی ہوش روبا جو ہے وہ اس کے اندر فیکشن فگر سامنے آئے اس میں یہ دیکھا گیا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یعنی پاکستان کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو درست اندازے پڑھنے کے قابل ہیں اب اس میں ان لوگوں کو شامل کیا گیا کہ جو بڑی غلطی یعنی جس کو لحن جلی کہا جاتا ہے جو لحن جلی سے بچ جاتے ہیں لحن خفی کرتے ہیں یعنی چھوٹی غلطی کرتے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے تو پھر کتنے لوگ ہوں گے تو ایک لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے تو کوئی پچاس فیصد کہتا ہے کوئی ساٹھ فیصد کہتا ہے کوئی چالیس فیصد کہتا ہے لیکن اس سروے کے نتیجہ میں یعنی اس میں حفاظ کو بھی ملایا گیا اس میں قرآن کو بھی ملایا گیا اس میں علماء کو بھی ملایا گیا اور جتنے لوگ اس طرح کے جو درست انداز سے پڑھ سکتے ہیں یعنی جو یہ سمجھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں اور بڑی گلتی نہیں کرتے لحنیں جلی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں وہ جو فیکٹ ان فکر ہمارے سامنے آتا ہے وہ آنکھیں کھول دینے کے قابل ہے کہ وہ ایک فیصد سے بھی کم لوگ ہیں ہم اس کو ایک فیصد کہہ سکتے ہیں تو اب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک فیصد لوگ اگر قرآن درست پڑھتے ہیں تو پھر جو باقی نینانوے فیصد لوگ ہیں وہ تو قرآن درست نہیں پڑھ رہے اب یہ ایک سوچنے والی بات ہے اور اس کے اوپر یعنی لمحہ فکریہ ہے اس کے اوپر غور و خوز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے اکثر جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ قرآن کو درست نہیں پڑھ رہے ہوتے اور قرآن کو اگر آپ درست نہیں پڑھ رہے تو پھر آپ کے نامہ آمال میں نیکیاں تو نہیں لکھی جا رہی جیسے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد ہے کہ قرآن اپنے بہت سارے پڑھنے والوں پر لانت کر رہا ہوتا ہے اب وہ کیوں لانت کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ قرآن کو درست انداز سے نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی ایک دو اگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جیسے ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ہم آپ سے آپ کا حال پوچھا جاتا ہے آپ کے حوالے سے کوئی بھی معلومات لی جاتی ہے آپ سے بات چیت کی جاتی ہے جیسے کہا جاتا ہے آپ کیسے ہیں آپ کہتے ہیں الحمدللہ آپ کے گھر بار آپ کا گھر بار کیسا ہے آپ الحمدللہ کہتے ہیں آپ کا مال و مطا کیسا ہے الحمدللہ کہتے ہیں روزگار کے حوالے سے الحمدللہ یعنی دن میں ہم بیسیوں بار یہ لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس لفظ کے استعمال کے اندر یعنی یہ بڑا عام لفظ ہے اور بڑے جو لوگ ہیں بڑی روانگی کے ساتھ اور بڑی عمومی انداز سے اس کو پکار رہے ہوتے ہیں اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن درست اس کا کیا ہے الحمدللہ اور الحمدللہ یعنی اس میں جو ہا ہے اور ہا اس میں ہم فرق نہیں رکھتے تو اس کا فرق نہ رکھنے کی بنیاد پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ کا جو معنی ہے کہ وہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اسی طرح اگر ہم الحمدللہ اگر پکارتے ہیں جو ہم میں سے اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہا لانے کی بنا پر اس کا جو ترجمہ ہے وہ اس کے بالکل انٹ ہو جاتا ہے کہ تمام جو برائیاں تمام بربادیاں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے لیے ہیں تو ہم در حقیقت دن میں بی سیوں بار یہ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں الحمدللہ کی بجائے الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو صرف اس لفظ کے استعمال کو ہی اگر دیکھا جائے یعنی جو بڑا ہم سب مسلمان ہیں پاکستان جو ہے وہ مسلمان تقریباً نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ پرسنٹ یہاں پہ مسلمان بستے ہیں اور ہم میں ایک جو ایک لفظ ہے یعنی الحمدللہ اس کو درست انداز سے ہم نہیں پڑھ رہے اس کو ہم درست انداز سے ادا نہیں کر رہے تو قرآن پڑھنا تو بعد میں آتا ہے جب ہم اس کو درست انداز سے نہیں پڑھیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ نیکیاں لکھی جائیں آپ یعنی جو بھی اس قرآن کو غلط پڑھتا ہے درست انداز سے نہیں پڑھتا ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھتا وہ قرآن کی لانت کا ہوا مرتقب ہوتا ہے قرآن اپنے ایسے پڑھنے والوں پر لانت کرتا ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہے ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس کو درست انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بار قرآن پاک کو مکمل کریں اس رمضان کے اندر اس ماہ حصائیان کے اندر تو اس کوشش کے بجائے آپ ایسا کریں کہ آپ بجائے دو سے تین مرتبہ قرآن کو پڑھنے کے یا ختم کرنے کی بجائے آپ قرآن کو درست انداز سے پڑھ لیں چاہے آپ ایک سپارہ پڑھ لیں آپ چند صفحات پڑھ لیں لیکن وہ صفحات ایسے ہوں کہ جب آپ ان کو پڑھ رہے تو وہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کے اضافے کا سبب بنے نہ کہ قرآن کی لانت کے آپ مرتقیب ہو جائیں تو جب آپ قرآن کو پڑھ رہے ہوں تو اس انداز سے پڑھنا کہ تجوید کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہوں اس کو درست انداز سے پڑھ رہے ہوں تو اس کا جو ایکچول جو اس کی گرامر ہے اس کے مطابق پڑھ رہے ہوں خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہے ہوں تاکہ ہمیں قرآن پڑھنے کا جو ہے وہ سواب مل سکے اس کے بعد جو اس کا تیسرا حق ہے وہ ہے یاد کرنا قرآن پاک میں یعنی یہ ہمیں بتایا گیا ہے یہ کہا گیا اللہ کا حکم ہے کہ جتنا ہو سکے قرآن کو یاد کرو لوگوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جو اپنے سینہ کے اندر جو ہے قرآن کو محفوظ کرتے ہیں وہ لوگ دوسرے لوگوں سے ممتاز ہیں تو قرآن کا جو ہے کچھ نہ کچھ حصہ حفظ کرنا اس کو یاد کرنا یہ واجب ہے حضرت عبداللہ بن ابن عباس سے روایت ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حدیث میں روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ وہ یعنی شخص یعنی اس کا جو دل ہے وہ ویران گھر کی ماند ہے کہ جو قرآن کو کچھ بھی یعنی اس کے سینہ میں قرآن کا کوئی بھی حصہ نہ ہو یعنی وہ ایک ویران گھر کی ماند ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اس چیز سے جو ہے وہ مزین کرنا ہے کہ ہم قرآن کو درست انداز سے پڑھ بھی سکتے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ وہ ضرور یاد ہو جب ہم قرآن کو یاد کریں گے تو اللہ کی جو ہے وہ برکتیں ہم پر نازل ہوں گی اللہ کی ہم رحمت کے جو ہے وہ امطالب بن جائیں گے اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے گا اسی طرح اس کا جو چوتھا حق ہے وہ ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کرنا جو بھی آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں یعنی حدیث مبارکہ کی الفاظ ہے کہ قرآن کو اس انداز سے پڑھا جائے یعنی اس نیت سے پڑھا جائے کہ آپ اس کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر اور اس کے اوپر پھر آپ عمل کریں گے ٹھیک ہے یعنی قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا کہ اللہ نے قرآن میں یہ جو حکم دیا ہے اللہ نے قرآن میں یہ جو بات بیان کی ہے اللہ نے قرآن میں یہ جو تمثیل بیان کی ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس میں ہمارے لئے سبق کیا ہے تو قرآن کو غور و فکر کرنا جیسے قرآن میں ہی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں کہ اللہ نے انسان کو ایک ایسا مجموعہ دے دیا ایک ایسا عذابتہ حیات دے دیا کہ جس کو وہ پڑھ کر اور اس سے وہ اپنی زندگی کے لیے مسائل کا حل تلاش کرے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے وہ اس سے مطالب اخذ کرے اس سے وہ اپنے لیے اصول نکالے کہ وہ زندگی کو کیسے گزارے گا اس کے اوپر غور و فکر کرنا یہ قرآن کا حق ہے ہم اس کے اوپر جب بھی پڑھیں تو اس رمضان میں یہ بھی کوشش کریں کہ جب آپ قرآن کو پڑھ رہے ہوں یعنی اس کی تلاوت کر رہے ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ وقت جو ہے وہ آپ قرآن کے ترجمے کے لیے بھی مقصوص کریں وہ جتنا بھی وقت ہو آپ کم از کم جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اس کو پڑھ نہ شروع کریں یعنی اس قرآن کے اندر یعنی جو آپ نے آیات تلاوت کی ہیں ان آیات کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالی کیا ارشاد فرما رہے ہیں ان آیات کے اندر کیا حکامات ہیں ان آیات کے اندر کیا تماثیل بیان کی گئی ہیں کون سی مثالیں بیان کی گئی ہیں کون سے ہمارے لیے جو ہے وہ اصول بیان کی ہیں ہمارے لیے احکام بیان کیے گئے ہیں ان آیات کے اوپر غور فکر کیا جائے کہ اللہ نے ہمارے لیے یعنی اس قرآن کی کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے ہم آجمی ہیں عربی ہماری زبان نہیں ہے تو ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے اس کے ترجمے کی طرف یعنی ایسے لوگوں کی طرف جانا پڑے گا ایسے تراجم کو دیکھنا پڑے گا کہ جو اردو میں ہوں جو ہماری اپنی مادری زبان ہے آپ اپنی کسی بھی جو پاکستان کی زبانیں ہیں جو آپ کی اپنی زبان ہے آپ اس زبان کے اندر اس کا ترجمہ لے لیں اور اس ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں نہیں آپ ایک آیات پڑھ لیں دو آیات پڑھ لیں تین پڑھ لیں لیکن اس کے اندر اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے جو بھی بات بیان کی ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے قرآن میں یہاں پر یہ بات کیوں بیان کی ہے اللہ نے جیسے صورت فاتح ہے ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ بہت سارے لوگوں کو آتا ہوگا الحمدللہ رب العالمین کہ وہ اللہ کے جو تمام جہانوں کے ان تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے وہ میرا بھی خدا ہے یعنی جس نے مجھے یعنی یہ زندگی آتا فرمائی ہے جس نے مجھے صحت آتا فرمائی ہے یعنی وہ اللہ جو میرا پالنہار ہے کہ جو تمام جہانوں کا رب تو ہے ہی لیکن میرا بھی رب ہے کہ جو مجھے صبح و شام غزہ فرحم کرتا ہے یہ جو میں سانس لے رہا ہوں یہ اس اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے یعنی یہ جو میں جن آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ اللہ کی نعمت ہے میں جن کانوں سے سن رہا ہوں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے میں جس مو سے بات کر رہا ہوں یہ اللہ کی نعمت ہے یہ جو میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ اس نے دی ہے اگر کسی کو دل کی کوئی تکلیف ہو جائے اور اس کو اپنا دل ٹرانسپلانٹ کرنا پڑ جائے تو وہ لاکھوں میں بات چلی جاتی ہے تو ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم اس اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے کہ جس نے مجھے ایسا زندہ اور جیتا جاکتا دل دیا ہے کہ جو اگر کبھی ٹرانسپلانٹ کرنے کے ضرورت پڑ جائے تو وہ لاکھوں میں ہے اس کی قیمت لاکھوں میں ہے تو ہم نے تو کبھی اس کے اوپر غوروں نہیں کیا ہم اپنے صرف وجود کے اوپر غوروں فکر کریں تو ہمیں اللہ کا جو ہے وہ اتنا یعنی شکر ادا کرنا پڑ جائے گا کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے یعنی ہم اپنے جو ہے وہ جسم کے اوپر جب غور کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ ہمارا جو سر ہے وہ خود بخود سجدے میں جو ہے وہ جھک جائے گا ہم اللہ کی تسبیحات بیان کریں گے کیونکہ جب ہم غور و فکر کرنش الرحمن الرحیم یعنی اس کی اگلی جو ہے آیاب مارکہ الرحمن الرحیم یعنی وہ اللہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے مالک یوم الدین کہ وہ مالک ہے اس روز جزا کا ایا کا نعبدو ویا کا نستعین پھر ہم یہ اس سے گزارش کر رہے ہیں کہ اے ہمارے مالک یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد کے طالب ہیں یعنی اللہ ایک اسلوب دے رہا ہے کہ کبھی بھی دولت یا کسی بھی چیز کے زوم میں آ کر اپنے آپ کو کچھ بڑی چیز نہ سمجھ لینا کیونکہ تم جو ہے وہ میری پیدا کردہ مخلوق ہو اور میں تمہارا رب ہوں تو کبھی بھی اپنے آپ کو کوئی اس طرح کی چیز سمجھ لینا اور اپنے آپ کو رب سے جدا کر لینا کہ بھول جانا کہ میرا کوئی اس کے علاوہ بھی رب ہے یا میں ہی کوئی بہت بڑی چیز ہوں آپ کی جو ڈور ہے وہ اللہ کے ہاتھ ہے کہ اللہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں یعنی جب بھی آپ کو مدد کی ضرورت پڑے گی تو آپ اس اللہ سے رجوع کریں گے اہدین السراط المستقیم پھر ہدایت مانگنے کا رستہ یعنی کیا ہے اہدین السراط المستقیم ہمیں سیدھے رستے پر چلا یہ بھی اس سلوب دے دیا کہ ہم اللہ سے ہر وقت یہ مانگیں اس ماہِ سیام کے اندر ہم جو بھی دعا مانگیں ہم اللہ سے جب بھی اپنی کوئی گزارشات کوئی مناجات کوئی التجاہ پیش کریں تو اس میں یہ پیش کریں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا وہ سیدھا رستہ کونسا ہے سراط اللہزینہ نامتا علیہ وہ سیدھا رستہ جو ہے وہ ان لوگوں کا رستہ ہے جو اللہ کے انعامیافتہ ہیں قرآن میں ان انعامیافتہ بندوں کے ذکر میں ان کا ذکر بھی بیان ہوا ہے پھر آگے فرمایا غیر المغدوبِ عَلَيْهِ وَلَدْدْعَالِينَ کہ یعنی وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا غزب ہوا اور جو زلالت اور گمراہی میں ان جیسوں میں نہ شامل کرنا اب یہ آپ صرف ایک سورہ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے جب آپ اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اور بھی جو معنی پوشیدہ ہیں اسرار پوشیدہ ہیں جو راز پوشیدہ ہیں اس کے اندر جو حکمتیں پوشیدہ ہیں وہ جب آپ ان کو جان لیتے ہیں تو آپ کو قرآن سمجھنا آنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کی انعیات اور مربانی آپ کے اوپر ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے اگلا مرحلہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور پڑھنے کے بعد پھر اس کے اوپر غور و فکر کرنا جب آپ غور و فکر کر چکے ہوں پھر اس کے اوپر عمل کرنا قرآن میں نماز کا حکم دیا گیا ہے بارہا یعنی سات سو سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر ہے اقیم الصلاح اقیم الصلاح مختلف الفاظ کے اندر ذکر ہے تو وعات الزکاہ زکاہ دینے کا ذکر ہے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو احکامات ہیں وہ جہاں جہاں ہمیں ملتے ہیں ہم ان کے اوپر عمل کریں ہمیں اخلاق کا حکم دین اللہ عمر بالعدل والحسان وعیتہ اذ القربہ وینہا عن الفحشاء والمنکر یعنی ہمیں برائیوں سے دور رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے ہمیں عدل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ہمیں احسان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ہمیں اخلاقی معاملات کے حوالے سے لوگوں سے اچھا برتا ومن احسن خوبصورت بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے خوبصورت انداز سے جو ہے وہ برتاؤ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے زوی القربہ یعنی اپنے آئزہ و اکاری اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے تو جب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ نے جو احکامات بیان کیے ہیں کہ ہم کیسے اپنے معاملات کریں کیسے ہم برائیوں سے بچ سکتے ہیں کیسے ہم جو نیک عامال ہیں ان کے اوپر عامل کریں گے یعنی قرآن میں جا بجا ہماری احکامات ہیں جب ہم قرآن کو پڑھ لیتے ہیں اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اس کے بعد پھر جو اللہ نے اس کے اندر احکامات نازل فرمائے ہیں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے پھر ہمارا اب کام یہ ہے یعنی قرآن کا حق یہ ہے کہ اب اس بات پر عامل کیا جائے اب اس بات کو مانا جائے یعنی صدق تصدیق بالقلب یعنی آپ نے اقرار باللسان تو کر لیا اب آپ کا دل بھی اس بات کی گواہی دے اور آپ کا جو عمل ہے آپ کا جو فیل ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ جب قرآن میں اللہ نے نماز کا ذکر کیا تو جب آزان ہو جب معزن جو ہے وہ منادی دے اللہ کی طرف بلائے تو آپ فوراں اپنے تمام معاملات کو ترک کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو جائے جب رمضان آ جائے اور جب اللہ یہ بیان فرما دے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں اور تم پر روزے نہیں فرض کیے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لا اللہ کم تتکون تاکہ تم تقوی حاصل کرلو تم متقی بن جاؤ تو جب رمضان اللہ نے نصیب کیا رمضان آ گیا تو پھر ہمارا حق کیا ہے کہ ہم قرآن کا ہم نے حکم پڑھ لیا اب ہم روزے رکھیں گے زکاة کا حکم دیا اور زکاة کے مسارح بھی بتا دیئے اب اللہ نے آپ کو مال دے دیا ہے اب اس کے اوپر عمل کرنے کا حکم ہے یعنی عمل کرنے کا وقت ہے اب آپ ان مسارح ہیں اگر آپ زکاة دینے کے قابل ہیں ان مسارح کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے اسی طرح صاحبِ استعتاد کے حوالے سے ہے کہ وہ حج کے اوپر جائے تو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اور آپ حج کرنے کے قابل ہیں تو آپ ضرور حج پر جائیں گے اسی طرح اخلاقی حوالے سے دیکھا جائے جو ہماری سماجی معاملات ہیں معاشرتی معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہئے ہیں یعنی جو جو اللہ نے جن جن برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہم ان سے بچنا شروع کر دیں جو اللہ نے ہمارے لیے چیزیں حرام کر دیں ہم ان سے بچ جائیں یعنی صورت الباقر آ کے اگر مزامین کو دیکھ لیا جائے تو اس کے اندر اللہ تعالی نے ہمارے تقریبا ہماری زندگی میں جتنے معاملات ہیں ہم جن مسائل کا شکار ہوتے ہیں وہ صورت الباقر آ کے اندر جو ہے ان میں سے اسی فیصد جو ہے وہ بیان کر دئیے گئے ہیں آپ صورت الباقر آ کو پڑھ لیں تو آپ کی اسی فیصد جو ہے آپ لین دن کے معاملات کیسے ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ کسی کے اوپر توہمت لگانے آپ لگا رہے ہیں تو اس کا جو ہے وہ انجام کیا ہوگا صورت الحجرات کے اندر جو ہے وہ تمام جو ہے وہ معاشر ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ برتاؤ کیسے کرے گا یعنی سماجی حوالے سے اس کا کردار کیا ہونا چاہیے وہ صورت الحجرات پڑھ لیں صورت الحجرات کے اندر ایک ایک جو آیاء مبارکہ ہے وہ آپ کے یعنی آپ جب کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کیسے بات کریں گے آپ جب کسی شخص کے حوالے سے یعنی اس کو یعنی جب ہم پکارتے ہیں تو اس کو ہم نے پکارنا کیسے آقا علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا تصور کیا ہونا چاہیے ہمارا آپ اس میں تعلق کیا ہے ہمارا آپ اس میں تعلق کیا ہے ہم بھائی بھائی ہیں اسی طرح یعنی جب آپ قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو قرآن جو اپنا سینہ کھول دیتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں جب آپ قرآن کو سمجھنے لگ پڑتے ہیں اللہ کا جو ہے وہ خاص کرم اللہ کا خاص فضل اس کی برکت اس کی رحمت آپ کو ڈھامپ لیتی ہے یعنی قرآن میں ہی ہے کہ اس کے اوپر اللہ سکونت جو ہے وہ نازل فرماتا ہے سکینیت نازل فرماتا ہے تو اس ماہ سیام کے اندر ہم نے اس قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے تاکہ ہم اس قرآن یعنی اس قرآن کے ذریعے ہم نجات حاصل کر سکیں اللہ سے دعا ہے کہ اس ماہ سیام کے اندر قرآن کو سننے اس کو پڑھنے اس کو جتنا ہم حفظ کر سکیں حفظ کرنے اس کو اوپر غور و فکر کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین حش میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا اپنے گرے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اپنے